تو فیلال دوستو یہاں پر آخری کی چھے گیندوں کا کھیل بچایا اور بیس رنج چاہیے اب بھارت کو جیتنے کے لئے اس مقابلے کے اندر اور یہاں پر شٹرائک پر روحی سرما ہے حالانکہ انہوں نے بیالیس گیندوں کا سامنا کیا ہے نبی رنج کا سکور انہوں نے بنایا ہے اور اپنے کیول دس رنج دور یہاں پر روحی سرما اس مقابلے میں چلیے اگلی گیند اوبر کی ڈالنے کے لئے پرانڈو تیار ہے آخری اوبر لے کر آئے ہیں اس مقابلے میں اور پرانڈو نے گیند ڈالی ہے لیکن روحی سرما نے اس گیند کو ہوا میں کھیل دیا ہے سیدھی گیند جائے گی سیمارکہ گیوار ایک اور میکسیمم جھکا یہاں پر بھارت کے کپتان روحی سرما کے بلے سے لگ چکا ہے اور اب دوستو یہاں پر آخری کی پانچ گیندے بچی ہے اور چودہ رنج چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا تا سکور تین سو چورہ سی رنگ کا ہو چکا ہے دو وکیٹ کے نقصان پر ان پچاس اوبر دسم لگ ایک گیندوں کے بعد اور سری لنگا کی ٹیم نے آج پانچوے بندے مقابل میں تین سو ستانوے رن بنایا تھے ٹوچ جیتا تھا پہلے بلے باجی کی تھی لیکن بھارت کے کپتان اور ویراد کولی کی بلے باجی سے اب بھارت کی ٹیم پھر سے ایک بار مجموع سٹیٹی میں آ چکی ہے اور آخری اوبر کا یہ رومانچ دیکھنے کو مل رہا ہے تو بلال آپ سبھی لوگ جیتنے بھی درست دوستو ہمارے ساتھ جڑے ان سبھی کو بتا دوں کی ہمارے بھارت اور ٹیم کے لئے دوستو یہاں پر ماتر دو ہزار لائک کا ٹارگر تو جلدی سے جلدی دوستو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے حالانکہ اوبر پچ گین کو بڑا سوٹ کنے گا پریاس کیا رویس سرما نے اور میکسیمم چھکا لگا دیا ہے رویس سرما نے یہاں پر چلیے اب یہاں پر 384 رن کا سکور ہو چکا ہے دو ویکیٹ کے نقصان پر حالانکہ فرنانڈو کی اوبر میں پہلی گین پر ہی چھکا لگا دیا ہے رویس سرما نے اور اب کیول دوستو یہاں پر رویس سرما چار رن دور ہے اپنے ستک سے حالانکہ 43 گیندوں کا سامنا کیا ہے رویس سرما نے اور 96 رن پر پہنچ چکے اس مقابلے میں اب پانچ گیندے بچے اور چودہ رن چاہیے چلیے اب اس کا فرنانڈو یہاں پر تیار ہے پھر سے ایک بار اوبر کی دوسری گین لے کر اگلی گیند فرنانڈو کی سامنا کریں گے رویس سرما حالانکہ تائے ہاتھ کے گیند باجے فرنانڈو اور سامنے رویس سرما موجود ہے کیا اپنا ستک پورا کر بائیں گے اس مقابلے میں چلیے اگلی گیند فرنانڈو کی اوبر کی رویس سرما کے سامنے پھر سے ایک بار اوبر پیچ گیند کو ہلکے آدھوں سے کھلے کا پریاس کیا ہے رویس سرما نے آپ سائیڈ کی نصہ میں گیند گئی ہے لیکن سنگل ہی ملے گا اس گیند کے اوپر اور اسی کے ساتھ دوستو اب یہاں پر بھارت کا سکور اور تین سو پچاسی رنگا ہو چکا ہے دو وکیڈ کے نبسان پہ اور سٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں رویس سرما یہاں پر سنگل کے ساتھ اس مقابلے میں حالانکہ سنگل سے کام نہیں چلے گا آج کے مقابلے میں کیونکہ بڑے بڑے چھکے لگانے ہوگے اگر اس میچ کو جیتنا ہے تو سیریز کا یہ آخری ونڈے مقابلہ ہے اس کے بعد ونڈے مقابلوں کی سیریز ختم ہونے والی ہے حالانکہ اب دوستو یہاں پر سری لنگا کی ٹیم کے لیے جیت کے چانسی تھوڑے سے زیادہ لگ رہا ہے لیکن بھارت کی ٹیم کے لیے بھی اس مقابلے میں جیتنا بہت ضروری ہے پھلال چار گیندے بچے اور تیرہ رنج چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے یہاں پر ان پچاس آور دسم لگ دو گیندوں کا کھیل ہو چکا ہے ویرات کولی سٹرائک پر آ چکے ہیں اور تین سو پچاسی رنج کا سکور اور دو ویکٹ کے نقصان پر بھارت کی ٹیم کا چلیے اب دوستو یہاں پر فرانڈو تیار ہو رہے ہیں آپ پر گین بازی کرنے کے لئے کس طرح سے گین بازی کریں گے اور روحی سرمایاں پر چوالیس گیندوں پر ستانوے رنج پر پہنچ چکے حالانکہ اپنے ستک سے ماتر تین رنج دور ہے اس مقابلے میں کیا ستک لگا پائیں گے اور بھارت کی ٹیم کو جیت حاصل کروائیں گے اس آور میں بھی تک سات رنج آ چکے ہیں پہلی گین پر چھکا لگا ہے دوسری گین پر سنگل آ چکا ہے اور اب چار گیندیں بچی ہیں چلیے آور کی اگلی گین سامنے کریں گے ویرات کولی حالانکہ تیرہ گیندوں پر چتیز دنوں کی پاری کھیل کر بھلے بازی کر رہے ہیں اس مقابلے میں پرانڈو کی آور کی تیسری گیند ویرات کولی سٹرائک پر موجود ہے اس مقابلے میں اور یہ لیجے ویرات کولی نے بھی سنگل لینے کی کوشش کی ہے آور پیچ کے اوپر سے ڈرائیو کیا تو آف سائٹ کی نصہ میں اور سنگل لے کر سٹرائک روٹیٹ کرنے کا کام کر دیا ہے حالانکہ ویرات کولی جانتے ہیں کہ روئی سرما کو سٹرائک پر رکھنا بہت جروری اس مقابلے کے اندر کیونکہ روئی سرما جو ہے اپنی سینچوری کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ماتر تین رن دور ہے روئی سرما اس مقابلے کے اندر تو پلال بہت بہت سواکت ہے سبی درسوں کو کہاں ہمارے ساتھ جیتنے بھی درسوں کو جڑے ہیں ان سبی کو ہاتھ جڑ کر وینند دی ہے کہ بھارت کی ٹیم کے سپورٹ کے لیے ماتر دوستو یہاں پر تین ہزار لائک کا ٹارگٹ ہے تو جلدی سے جلدی دوستو لائک اور سبسکرائب کر لیے اور اسی کے سنگل کے ساتھ بھارت کا سکور تین سو چیاسی رن کا ہو چکا ہے دو ویکٹ کے نقصان پہ حالانکہ آخری کی تین گیندوں کا کھیل بچا ہے مقابلہ بلکل یہاں پر رومانچک ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور آخری کی تین گیندوں پہ بارہ رن چاہیے حالانکہ بھارت کے کپتان روئی سرما اس مقابلے میں آخری کی چوالیس گیندے کھلی ہے ستانوے رن کے سکور پہ پہنچ چکے ہیں اور اس مقابلے کے اندر ابھی تک دوستو انہوں نے سات چوکے اور پانچ چکے لگایا ہے ایک سو چھپن کی سٹرائک ریٹ سے بھلے باجی کر رہے ہیں آج کے مقابلے میں اور آپ سبھی درسکوں کو جیتنے بھی درسک دوستو نئے جڑے ہیں ان سبھی کو بتا دوں کی دوہجار چوبیس کے یہ سیریز میں بھارت اور سری لنکہ کے بیٹ میں اب تک دوستو یہاں پہ چار ونڈے مقابلے کھلے گئے ہیں اور آج یہ پانچوہ ونڈے مقابلہ کھلے جا رہا ہے اور سری لنکہ کی ٹیم نے ٹوہ جیتا تھا تین سو ستانوے رن کا ٹارگٹ دیا ہے حالانکہ بھارت کو تین سو اٹھانوے رن بنانے ہیں اور آخری کی اب تین گیندے بچی اور بارہ رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اس مقابلے کے اندر چلیے روحی سرما شٹائک پر موجود ہے پھرانڈوں کی گیند کا سامنا کریں گے آور کی چوتھی گیند ڈالنے کے لئے پھرانڈوں تیار ہو رہا ہے حالانکہ تین گیندوں پہ بارہ رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اس مقابلے میں اور اپنے ہلکے ہلکے قدموں سے یہاں پر گیند بادی کرنے کے لئے تیار پھرانڈوں دورتوے آف سائیڈ کی ریس سامنا سے گیند ڈالنے کے لئے تیار ہے روحی سرما کے سامنے دیکھ رہے گی کس طرح سے کھلیں گے روحی سرما اور گین ڈالی ہے روحی سرما نے اس گیند کے اوپر بڑا پرہار کر دیا ہے بیڈون کے اوپر سے ایک بار پھر سے گیند پہنچ چکی ہے گگن چمبی چھکے کے لئے روحی سرما نے اسی کے ساتھ اپنا ایک اور ستک یہاں پہ سری لنکا کے سامنے جھڑ دیا ہے پانچوے ونڈے مقابل میں بھارت کے کپتان کا 103 رن کا سکور ہو چکا ہے 44 گیندوں کا سامنا کیا ہے اور پانچ چھکے اور سات چوکے آج کے مقابل میں نظر آیا ہے حالانکہ اب دوستوے یہاں پر دو گیندے بچے اور چھے رن جائیے بھارت کو جیتے کے لئے اس مقابل میں کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت پائے گی دوستوے یہاں سے بلکل اب بھارت کا سکور 392 رن کا ہو چکا ہے اور دو ویکٹ گری ہے ان پچاس اوبر دسملک چار گیندوں کے بعد حالانکہ پھرانڈوں نے ابھی تک چار گیندے ڈالی ہے لیکن بلکل پندرہ رن دے چکے اس اوبر میں اور اب آخری کی دو گیندوں کا کھیل بچا ہے حالانکہ چھے رن چاہیے اس مقابل میں اور اب شٹرائک پر پھر سے ایک بار روحیس سرما موجود ہے حالانکہ بھارت کے درسک پوری طرح سے امید بنائے ہو بیٹھے ہیں کہ بھارت کو یہ مقابلہ جیتنا ہے اور روحیس سرما جو ہے 44 گیندوں پر 103 رن کے بہمول یہ پاری کھل کر اس مقابل میں بلے بازی کر رہے ہیں حالانکہ چلیے اوبر کی اب تیسری گین ڈالنے کے لئے سوری دوستو اوبر کی پانچویں گین ڈالنے کے لئے تیار ہے حالانکہ دو گین ڈے بچی ہے اور یہ رن چاہیے بھارت کو جیتے گلے اس مقابل میں کیا یہ پھر سے ایک بار کہانی میں ٹیسٹ لے کر آئے گا اس مقابل کے اندر دیکھنے لائک ہوگا لیکن آپ سبھی لوگ لائک ہیں سبسکرائب کر لیے چلیے اوبر کی اگری گین ڈالنے کی تیار ہے پھر سے ایک بار روحیس سرما 44 گین ڈالنے کے لئے بازی کر رہے ہیں اس مقابل میں پھرانڈو کی پانچویں گین ڈالنے سامنے روحیس سرما تیار ہے اس مقابل میں لیکن ایک اور اچھی گین اب اس کا پھرانڈو کی پھر سے ایک بار بلے اور گین کے بیٹ میں کوئی سمپرک نہیں گین چلی گئی ہے فکیٹ کی برگے دستانوں پہ حالکہ ایک اور گین ڈالنے ڈالنے نکل چکی ہے اور اب آخری گین بچی ہے دوستہ اس مقابل میں اور آخری گین پہ اب چھے رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اس مقابلے کے اندر کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت پائے گی دوستو یہاں سے مجھے لگتو یہاں پر مسکل نجر آ رہا ہے لیکن کیا روحیس سرما یہاں پر چھکا لگا سکتے ہیں یعنی کی سب سے بڑا مقابلہ پانچویں بندے مقابلہ بھارت اور سری لنکہ کے بیچ میں اور دونوں ہی ٹیموں کی پوری طرح سے کوسیس ہو رہی ہے اس مقابل میں حالانکہ لیک سائٹ کے اور سے گین بادی کر رہے تھے پھرانڈو اچھی گین ڈالی تھی لیکن روحیس سرما نے بڑا سوٹ کلنے کا پریاس کے اور بلے اور گین کے بیٹ میں کوئی سمپرک دیکھنے کو ملا نہیں اور گین ویکر کے پر کے دستانوں پر چلی گئی ہے چلا اب آخری گین بچی ہے دوستو یہاں پر میچ میں پوری طرح سے رمانچ ہو چکا ہے آخری گین بچی ہے اور آخری گین پر بھارت کو جیتنے کے لئے آسے چھے رنج چاہیے اس مقابل میں کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت پائے گی دوستو یہاں سے چلی آور کی اگلی گین آنے کی آخری گین ایک گین پر چھے رنج چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اس مقابل میں کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت سکتی ہے چلیے آور کی آخری گین سامنے روحیس سرما دائنہ آتھ کے گین باج پرانڈوں کی گین ڈالی گئی ہے روحی سرما کے سامنے اور یہ لیجے کلموں کا استعمال کیا روحی سرما نے اور اس گین کو سی مارکہ کے بار گگن چم بھی چھکے کے لئے بھید دیا ہے اور یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم نے آٹھ ویکیڈ سے جیت لیا ہے دوستو یہاں پر اور کمال کی بلے باری روحی سرما کی آخری گین پر چھے رنج آئیے تھے بھارت کی ٹیم کو جیتنے کے لئے اور روحی سرما نے اس مقابلے میں چھکا لگا کر بھارت کی ٹیم کو جیت حاصل کروائی ہے علاقہ بھارت کا سکور پچاس اور میں تین سو اٹھانوے رنگ کا ہو چکا ہے دو ویکیڈ کے نقصان پر بلکل بھارت کی ٹیم نے یہ مقابلہ جیتا ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرجئے اور ایسے ہی مقابلے آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے ہماری چینل پر